اگر آپ بھی نئی نئی لونچ ہوئی دنیا کی پہلی سینجی موٹر سائیکل کو خریدنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ بیڈیو اس میں آپ کی کافی مدد کر سکتا ہے خاص کر جو کوسٹنز اس بائیک کو لے کر اٹھ رہے ہیں تو اس بیڈیو میں ان کوسٹنز کے انسر جاننے کو ملیں گے جیسے کی بزاز نے دنیا کی پہلی پیٹرول اور سینجی سے چلنے والی موٹر سائیکل فریڈم بان ٹونٹی فائب کو لونچ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کی سب سے زیادہ مائلز دین موٹر سائیکل بھی بن گئی ہے جہاں اس بائیک کو سینجی سے چلانے پر ہر مہینے ہزاروں روپے کی بجت کر سکتے ہیں یعنی کی اسے جتنا زیادہ چلائیں گے اتنی ہی بجت آپ زیادہ کر پائیں گے بہنگ کمپنی نے اس موٹر سائیکل کو تین ویرینٹس میں لونچ کیا ہے حالانکہ اس بائیک کے بارے میں ساری جانکاری ڈیٹیل میں میں اپنے بیڈیو میں پہلے سے ہی دے چکا ہوں لیکن آج کے بیڈیو کا مکھے کارن ہے اس بائیک کے پرتی لوگ لوگوں کے مائنڈ میں اٹھنے والے کوششن کے بارے میں جیسے کی لوگوں میں سینجی سلینڈر کے بارے میں جاننے میں دلچسپی بائیک میں سینجی سلینڈر کی پوجیسننگ اس بائیک میں سینجی اور پیٹرول کو کیسے فل کیا جاتا ہے بن کیجی سینجی پر یہ کتنا مائلز دے گی بائیک کا سینجی سلینڈر کتنا سیف ہے اور ایسا تو نہیں کی ایکسیڈنٹ ہونے کی ستھیتی میں یہ سلینڈر کہیں فٹ فٹ جائے اور زیادہ نقصان کر دے اور لاسٹ اور بڑا کوششن ہے کہ اس سینجی بائیک سے پیٹرول کی تولنا میں کتنی بجت ہو پائے گی تو چلیے جان لیتے ہیں پہلے کوششن کے انصر کے بارے میں جو ہے اس بائیک میں سینجی سلینڈر کی پوجیسننگ کو لے کر تو بجاز نے فریڈم بان ٹونٹی فائی میں سینجی سلینڈر سیٹ کے نیچے فکس کیا ہے جو کی ایک چھوٹا سینجی سلینڈر ہے اور اس کی سینجی کپیسٹی دو کلو گرام کی ہے اور اس بجاز سے یہ پوری طرح سے سینجی سلینڈر کی نیچے چھپا ہوا ہے جسے کی سینجی سیٹ ہٹانے کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے یعنی کی ایسا نہیں ہے کہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور بائیک کا سینجی سلینڈر باہر نظر آ رہا ہے دوسرا کوششن ہے کہ سینجی اور پیٹرول کو اس بائیک میں کیسے فیل کیا جاتا ہے تو کمپنی نے سینجی فیل کرانے کے لیے اس کے فیول ٹینک میں ہی جگہ دی ہے جہاں فیول ٹینک میں پیٹرول بھرنے والی نوزل کے پاس میں ہی سینجی فیلنگ پوائنٹ کو بھی رکھا گیا ہے یعنی کی سینجی بھرانے کے لیے آپ کو سینجی کھولنے کی جرورت نہیں ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ سینجی بھرانے کے ٹائم پر پمپ آپ کو بائیک سے اترنے اور بائیک سے دور جانے کی ریکویسٹ کر سکتا ہے دیسرا بڑا کوششن ہے کہ یہ ایک کلوگرام سینجی میں کتنا مائلز دیتی ہے تو کمپنی نے اس کی لونچ کے ٹائم پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں 2 کےجی کا سینجی ٹینک اور 2 لیٹر کا پیٹرول ٹینک دیا گیا ہے اور دونوں ٹینک کو فل کرانے کے بعد آپ اس بائیک میں 330 کلو میٹر تک چل سکتے ہیں یعنی کی موٹا موٹا آپ سینجی پر 200 کلو میٹر اور پیٹرول پر 130 کلو میٹر چل سکتے ہیں جس میں 1 کےجی سینجی میں یہ بائیک 102 کلو میٹر کی مائلز اور پیٹرول میں 65 کلو میٹر پر لیٹر کی مائلز دیتی ہے چوتھا اور سب سے بڑا سیفٹی کنسرنڈ کوششن ہے کہ اس بائیک کا سینجی سیلینڈر کتنا سیف ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ کمپنی نے اس موٹر سائیکل کی سیفٹی کیلئے 11 الگ الگ ٹیسٹ کیے ہیں اور لونچ ایونٹ میں کمپنی نے ٹیسٹنگ کی بیڈیو بھی دکھائی تھی جہاں اس میں فرنٹ اور بیک سائیڈ سے ٹکر مار کر اس بات کو پرکھا گیا کہ کہیں ایکسیڈنٹ کے بقت سینجی سیلینڈر میں بلاسٹ تو نہیں ہوگا اس کے علاوہ کمپنی نے بائیک میں سیلینڈر کے چاروں طرف ایک مجبوط فریم دی ہے جس کے کارن ایکسیڈنٹ کی سٹیویشن میں سیلینڈر تک کسی بھی بھاری بستو کا ایمپیکٹ کم سے کم پہنچ پائے تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ سیفٹی کے پرتیگراکوں کو یادہ وری کرنا چاہیے پانچمہ بڑا کوششن ہے کہ سینجی بائیک سے پیٹرول کی طولنا میں کتنی بچت ہوگی تو یہاں پر بائیک کے لونچ ایونٹ میں کندری منطری نیتن گڑکری جی نے بتایا کہ جہاں پیٹرول ٹو ویلر کو چلانے کی لاغت دو روپے پچیس پیسے پر کلومیٹر ہے وہیں سینجی کی لاغت صرف ایک روپے پر کلومیٹر ہی ہے اس کے علاوہ آپ کے شہر میں پیٹرول اور سینجی کی قیمتیں کتنی ہیں بچت اس پر بھی نرور کرے گی تو گائز یہ تھی دنیا کی پہلی سینجی بائیک پزاس فریڈم ایک سو پچیس کے بارے میں اٹھنے والے کوششن کے انسر کے بارے میں نیوز اپ ڈیٹ خوپ آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر بیڈیو پسند آیا ہے تو بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ اول پہ کلک کریں تو جہن دوستو تو جہن دوستو